حکیم الامت حضرت اقدس معانا شاہ اشرف علی تھانوین اوور اللہ امر قضا کے موائز مشہور ہیں بیسیوں جلدوں میں چھپ گئے ہیں بلکہ وہ بعد والوں کے لیے بہت بڑا سرمایا ہے انہیں دیکھ دیکھ کے آدمی بہت بیان کر سکتا ہے تو حضرت کے بیانات ہوا کرتے تھے دو دو گھنٹے ڈھائی ڈھائی گھنٹے کے بیان ہوتے تھے اس زبانے میں ٹیپری کارٹ بھی نہیں تھے لکھنے والے بیٹھے رہتے تھے بجلی بھی نہیں تھی تو ایک مرتبہ آپ کے بیانات ہوئے گنگوہ کے علاقے میں تو آپ ملنے کے لیے تشریف لے گئے امام ربانی قطب عالم حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سب کے سر پرستے حضرت نے فرمایا کہ میاں اشرف علی تمہارے بیانات کے بارے میں سن سن کے بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت اچھا کام ہے کرتے رہو لیکن یہ سن لو اچھی طرح یاد رکھ لو کہ اب امت کی کامل اصلاح حضرت مہدی سے پہلے ہونے والی نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا کہ سو فیصد کیا ہو جائے اصلاح ہو جائے اونچ نیچ ہوتی رہے گی لیکن تمہیں اپنا کام روکنا نہیں ہے کیونکہ تمہیں عجر و صغاب ملتا رہے گا کسی کی اصلاح ہو یا نہ ہو تو حضرت کے اس جملے سے بڑا حوصلہ ملتا ہے کام کرنے والوں کے لئے کیونکہ آج کل لوگوں کی زبانوں پہ یہ باتیں آتی ہیں کہ میں یہاں اتنے بیانات ہو رہے ہیں اتنی جماعتیں چل رہی ہیں اتنی کمیٹیاں چل رہی ہیں یہ ہو رہا ہے فرق تو کچھ نظر آنی رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ نظر نہیں آ رہا ارے بھئی اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تو ایک اثر ہی ہے بدائیے اگر آج سے پندرہ بیس سال پہلے سے سناٹا ہو جاتا کوئی بیان نہ ہوتا کوئی تقریر نہ ہوتی کوئی مہنت نہ ہوتی تو کیا یہ آج نظر آسکتے تھے یہ مسجدیں آباد رہ سکتی تھیں یہ مدرسیں چل سکتے تھے تو یہ کہنا غلط ہے کہ اثر نہیں ہے ہاں کامل اثر جیسا ہم چاہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ نو تو اس سے ہمیں دل برداشتہ نہیں